اسلام علیکم ویلکم تو آور چینل لائن جسٹس اور میں ہوں آپ کا مزبان ایڈوگیٹ میاں محمد فاہد تاریخ تو آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت کومن ایک ایشو ریز کیا ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کے مطالق آج کی بھی ہماری ویڈیو ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویڈنس ہو سکے اور ان تمام قسم کے فراد سے بن سکے اور بہترین ریمیڈی حاصل کر سکے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جیکٹیٹیشن آف میڈج تقصیب نکاح جسے اردو میں کہا جاتا ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ تقصیب نکاح ہوتی کیا ہے کون اس کو فائل کر سکتا ہے کس قانونی سیکشن کے تحرے سے فائل کیا جائے گا اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس کے بعد جو دیگر ریمیڈیز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور بعد کا لائے عمل کیا احتیار کرنا چاہیے تو ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے میڈے اپنے تمام ویبر سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس انفرمیشن سے مستفید ہو سکے تو سب سے پہلی چیز کہ تقزیب نکاح ہوتا کیا ہے تقزیب نکاح یہ ہے کہ ایک شخص ایک مثال کے طور پر مرد ہے وہ ایک عورت کو کہتا ہے کہ یہ عورت میری بھی لی ہے اور عورت یہ بات ماننے سے انکاری ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے یا عورت کسی مرد کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مرد میرا شوہر ہے اور وہ یہ بات ماننے سے انکاری ہے کہ یہ میرا شوہر ہے یہ تقزیب نکاح ہوگی اسے انگلیش میں جیکٹیٹیشن آف میریج کہتے ہیں کہ کسی شخص پر جھوٹا نکاح کا دعویٰ کر دینا کہ جی اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کے اوپر قانون کیا ریمیڈیز ہمیں پروائیڈ کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے سوٹ فور جیکٹیٹیشن آف میریج ایک دعویٰ دائر کرنا ہے تقزیب نکاح کا جو فیملی گورڈ آرڈینیز کے سیکشن فائیو کے تحت دائر کیا جائے گا اس کے اندر دونوں پارٹیز کو سمن کیا جائے گا انہیں بلایا جائے گا اور انہیں سنا جائے گا تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا آیا کہ حقیقتاً نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دعویٰ کرے گا کون وہ شخص سے دعویٰ کرے گا جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ جی میرا ہزبنڈ ہے یا یہ میری وائف ہے یا وہ شخص دعویٰ کرے گا جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ دعویٰ وہ شخص کرے گا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے لیٹس پوز ایک مرد ہے وہ عورت کو کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ شادی کی ہوئی ہے یہ میرے نکاح میں ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ جو عورت ہوگی وہ جا کر یہ دعویٰ کرے گی تقزیب نکاح کا عدالت میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ اس چیز کو کیوں اٹین کرتے ہیں کیوں کسی کے اوپر جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ نکاح میں آئی ہیں الزام لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک وجوہات جو سب سے کومن ہے کہ کسی بھی شخص کو ڈی فیم کرنے کے لیے اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے اسے معاشرے میں رسوہ کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص میرے ساتھ نکاح میں آئے ٹھیک ہے ایک یہ وجہ ہو گئی دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائم ایک مرد ہے ٹھیک ہے نا وہ فوت ہو چکا ہے تو جو اس نے دو شادیاں کر رکھی تھی ٹھیک ہے تو ایک بیوی اور اوپر سے آ جاتی ہے کہ میرا بھی اس میں براست میں حصہ بنتا ہے تو جو اس کی پہلی بیوی میں سے اولاد ہوگی ہیں پہلے بارثان ہوگی وہ بھی اس کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہ عورت جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے اس کی ہمارے والد کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کون کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے ایک وہ شخص جس کے جو اس میں جس کے اوپر الزامائد کیا گیا ہے دوسرا وہ پارٹی بھی یہ دعویٰ کر سکتی ہیں جنہوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے وراثت کے اندر مثال جیسے میں نے آپ کو دی تو اب اس میں سوال یہ رہتا ہے کہ ایک تو دعویٰ ہو گیا دعویٰ آپ کے حد میں ڈگری بھی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جو اس بندے نے آپ کو ایرپیربل لوز دیا ہے اس کا کیا حرجانہ اسے دینا پڑے گا ایرپیربل لوز ان فرم آف رسپیکٹ گیا اس کی عزت کو خراب کیا گیا ہے تو وہ اس کا کیا حرجانہ دے گا لیٹس پوز ایک مرد نے عورت کو کہا کہ یہ میرے نکاح میں ہے وہ عورت کسی اور کے نکاح میں تھی تو وہاں سے بھی اس کو ساری جگہ سائی ہوئی سارے معاملات جو تھے وہ اس کے خراب ہو گئے تو اس کے بعد یہ ایک عدالت میں آگیا اور عدالت میں ثابت ہو گیا کہ جی اس بندے نے جھوٹی بات کہی تھی وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے تو اب عورت کے پاس کیا ریمیڈیز بجتی ہیں ایک تو اس نے جیکٹیٹیشن آف میریج کا دعویٰ پہلے کر دیا دوسری چیز اس کے پاس جب وہ دعویٰ اس کے حق میں ہو جائے گا تو وہ پھر اس کے اوپر یہ بھی کر سکتا ہے کہ جی اس نے جو ہے نا وہ ڈیفرمیشن کا دعویٰ کر سکتی ہے عورت کہ اس نے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی حد کے عزت کا دعویٰ جسے کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں نے کوئی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میری وائف ہے یا یہ میرا ہزمن اور اس کے ساتھ انہوں نے جالی ڈاکومنٹس بھی تیار دروائے ہوتے ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اپنی سیف سائٹ کے لیے تو یہ بھی بہتر ہے کہ جیسے ہی دعویٰ آپ کے حق میں جیٹیٹیشن آف میریج کا آرڈر ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ کانسلیشن آف ڈاکومنٹ بھی دائر کر دے گی یہ جو ڈاکومنٹ اس نے کینسل کیا ہے ڈاکومنٹ اس نے پرپیٹ کیا ہے فراوڈی لینٹلی ان کو کینسل کیا جا سکے تاکہ وہ ان فیوچر اس کو کسی بھی گلت طریقے سے یوز نہ کر سکے ساتھ ہی ساتھ ڈیفرمیشن کا دعویٰ کر دے گی اس کے ساتھ اگر وہ کرنیل کرنیل کورٹ کی طرف جانا چاہتی ہے کرنیل پروسیڈنگ کی طرف جانا چاہتی ہے تو فراوڈ کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے چارسو بیس اٹھسٹر اکتر کا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے اگر کسی عورت کو ورگلا کر یا زبردستی اس سے نکاح کیا جاتا ہے تو وہ بھی تقذیب نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی نابالگا ہے اس کے ساتھ زبردستی ہیں جس بھی طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے نکاح ہو گیا ہے وہ بھی تقذیب نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے یہ تمام پوائنٹ سے آتے ہیں تقزیب نکاح کے اندر تو اگر آپ کو اس سے متعلقہ کسی بھی سوال ہو تو آپ ہماری کمنٹ سیکشن میں بھی انسی رابطہ کر سکتے ہیں ہماری نمبر بھی دیئے گئے ہوئے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ